ایجپٹ کی ایک سائٹ پر آرکیولوجسٹ کو ایک سو سے بھی زیادہ ایسی ممیز ملی جو انسانوں کی نہیں بلکہ کروکوڈائلز کی تھی ان کروکوڈائل ممیز کے کوفن پر کچھ لکھا ہوا تھا جس کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ایکسپرٹس حیران و پریشان رہ گئے زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین آج سے ہزاروں سال پہلے انشینٹ ایجپٹ میں جب لوگ مر جایا کرتے تھے تو ان کو کیمیکل لگا کر پریزرف کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کی باڈی وقت کے ساتھ ساتھ خراب نہ ہو پریزرف کرنے کے بعد ممی کو اس کے لیول یا پھر اس کے عوضے کے حساب سے ڈیکوریٹ بھی کیا جاتا تھا اور پھر اس کو زمین کے اندر یا پھر کسی ٹومب کے اندر دفند کر دیا جاتا تھا ویسے تو ایجپٹ سے آرکیولوجسٹ کو کئی ممیز مل چکی ہیں لیکن آج جن سات ممیز کے بارے میں آپ جانیں گے یہ وہ ممیز تھیں جن کو جب پہلی بار دیکھا گیا تو ایکسپرٹس اور آرکیولوجسٹ کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر سیون لیڈی رائے انشینٹ ایجپٹ کی سب سے پرانی ممیز میں ایک ایسی عورت کی ممی بھی پائی جاتی ہے جس کو آج لیڈی رائے کا نام دیا گیا ہے آج سے قریب ایک سو چالیس سال پہلے ایجپٹ کے تھیبن ٹوم کے ایریا سے یہ ممی ملی تھی جس نے آرکیولوجسٹ کو حیرت میں ڈال دیا تھا تحقیق سے معلوم پڑا کہ تین ہزار پانچ سو پچاس سال پہلے لیڈی رائے قریب پینتی سال کی عمر میں مری تھی اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ کسی انشینٹ کوئین کی نرس یا پھر میڈ ہوا کرتی تھی لیکن جس چیز نے آرکیولوجسٹ کو چونکا دیا تھا وہ تھے لیڈی رائے کے بال ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی لیڈی رائے کے بال ابھی تک اچھی طرح پریزرو تھے حتیٰ کہ اس کے بالوں کے چند حصے تو ایسے بھی تھے جن کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ صرف چند مہینوں پہلے ہی نکلے ہوں اس قدیم دور میں جس ہیر سٹائل کے ساتھ لیڈی رائے کو پریزرو کیا گیا تھا وہ ہیر سٹائل بھی آج تک ایسے ہی سجا ہوا ہے نمبر سیکس ریمزیز دی سیکنڈ ریمزیز دی سیکنڈ انشینٹ ایجپٹ کا سب سے مشہور ترین لیڈر تھا دوسرے ایجپٹ کے بادشاہوں کے مقابلے میں ریمزیز ٹو نے بہت لمبے عرصے تک اپنی بادشاہت کی گدی سنبھالے رکھی اور جب یہ مرا تب اس کی ایج نائنٹی ایئرز تھی ریمزیز ٹو کا فیرو 1881 میں ایجپٹ کے ایک چھوٹے گاؤں سکارہ سے ملا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف انشینٹ کنگز کوئینز یا پھر اپر کلاس کو ہی دفن کیا جاتا تھا جن آرکیولوجسٹ نے مامی کو نکالا تھا ان کا کہنا تھا کہ جیسے ریمزیز ٹو اپنے دور میں پاورفل ہوا کرتا تھا ہزاروں سال کے بعد بھی اس کی مامی ویسے ہی طاقتور دکھ رہی تھی اگزیکٹ نمبر تو کسی کو بھی معلوم نہیں لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ریسرچ اور ڈی این اے ٹیسٹ کے مطابق ریمزیز ٹو ایک سو پچاس بچوں کا باپ تھا 1974 میں یہ نوٹس کیا گیا کہ ریمزیز ٹو کی مامی گل کر خراب ہو رہی ہے اسی وجہ سے فوراں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کی مامی کو پیریس لے جایا جائے جہاں پر اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی لیکن انٹرنیشنل رول کے مطابق انسان چاہے زندہ ہو یا مارا ہوا بورڈر پار کرنے کے لیے اس کا پاسپورٹ ہونا ضروری ہے اسی وجہ سے ایجپٹ نے ریمزیز ٹو کا پاسپورٹ ایشو کیا جس میں اس کو کنگ کا درجہ دیا گیا یاد رہے کہ یہ دنیا کا پہلا پاسپورٹ تھا جو کسی مرے ہوئے انسان کے لیے ایشو کیا گیا تھا پیریس میں لینڈ کرتے وقت بھی ریمزیز ٹو کی مامی کو بھرپور ملٹری آنر سے نوازا گیا اس فیرو کو ملنے سے نہ صرف اس کو ڈھونڈنے والے حیران تھے بلکہ ٹوٹن خامون کی ممی نے پوری دنیا کے آرکیولوجسٹ کو حیران کر کے رکھ دیا تھا ٹوٹن خامون کی ممی جس کمرے میں بند تھی وہ زمین کے 20 فٹ نیچے سے ملا تھا جس کے بارے میں آپ زم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں ٹوٹن خامون انشینٹ ایجپٹ کا سب سے چھوٹا کنگ تھا جس کو صرف نو سال کی عمر میں ہی اتنی زیادہ پاورز مل گئی تھی اس کی ممی 1922 میں کنگز ویلی کے ایک ٹوم سے ملی تھی جہاں ممی کے ساتھ ساتھ بے شمار خزانہ بھی دفن تھا اور اسی وجہ سے ہی ٹوٹن خامون کی ممی نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا صرف 19 سال کی عمر میں ہی مر جانے والے اس کنگ کی ٹوم کے بارے میں یہ مانا جاتا تھا کہ اس کے اندر کچھ ایسی آتماہوں اور بدروہوں کا بصیرہ ہے جو اس ممی اور خزانے کو بچا رہی ہیں لارڈ کاناون وہ شخص تھا جس نے ٹوٹن خامون کی ٹوم کو ڈھونڈنے میں فنڈنگ دی تھی حیرت انگیز طور پر کنگ ٹٹ کی ممی ملنے کے چند ہی دنوں کے بعد لارڈ کاناون مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے مر گیا تھا ایجپٹ کی ایک انشینٹ سٹی امال باریجت میں آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم کام کر رہی تھی ان کا ٹارگٹ ممیز یا پھر دفن ہوا خزانہ ڈھونڈنا تھا لیکن ان کی امیدوں پر تب پانی پھر گیا جب اس جگہ سے ایک دو نہیں بلکہ سو سے بھی زیادہ ایسی ممیز ملی جو انسانوں کی نہیں بلکہ کروکوڈائلز کی تھی ہزاروں سال پرانے کروکوڈائلز جن کو انتہائی مہارت سے پریزرف کیا گیا تھا پہلے تو آرکیولوجسٹ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر انسانوں کی جگہ کروکوڈائلز کو پریزرف کیوں کیا گیا ہے لیکن بعد میں ان کروکوڈائلز کے کفن سے کچھ ایسی چیزیں ملیں جن پر کچھ لکھا ہوا تھا اور تب اس مسٹری کا گیم ہی پلٹ گیا آرکیولوجسٹ کروکوڈائلز سے زیادہ اس لکھائی میں انٹرسٹڈ تھے جو ہر کروکوڈائل کے کفن پر لکھی ہوئی تھی آخر ہزاروں سال پہلے انچینٹ ایجپشنز کا ان کروکوڈائلز سے کیا تعلق تھا اور ان کو اتنی عزت سے کیوں پریزرف کیا گیا تھا ان سوالوں کے جواب اسی رائٹنگ میں تھے جو کروکوڈائل کے کفن پر لکھی تھی ریسرچ سے یہ معلوم پڑا کہ انچینٹ ایجپشنز کروکوڈائل کو خدا مانتے تھے کیونکہ ان کے لیے کروکوڈائل طاقت کا سیمبل ہوا کرتا تھا اس قدیم دور میں انچینٹ ایجپشنز ایسے پتلے بھی بناتے تھے جن کا سر کروکوڈائل جیسا ہوتا ہے اور نیچے کا حصہ انسانوں جیسا نمبر تھری گیزیلز مامیز صرف کروکوڈائل ہی وہ جانور نہیں تھے جن کی مامیز ایجپٹ سے ملی تھی بلکہ آرکیولوجسٹ کو کئی ہرنوں کی مامیز بھی مل چکی ہے یہ جو ہرنی کی مامی آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج سے تقریباً تین ہزار سال پہلے مری تھی اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی کوئین کی پالتو ہرنی تھی جب آرکیولوجسٹ کو خدای کے دوران یہ ہرنی ملی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کنگ اور کوئین کے ساتھ ساتھ ہرنی کو بھی انتہائی شاہی انداز میں اسٹف کر کے دفن کیا گیا تھا یعنی جو طریقہ کنگ اور کوئین کو پریزرف کرنے میں استعمال ہوتا تھا اس ہرنی کو بھی اسی شان و شوقت کے ساتھ پریزرف کر کے شاہی کوفن میں ڈالا گیا تھا ایجپشنز انسانوں کی باڈی کو پریزرف کرنے کے لیے ایک خاص پلانٹ سے نکلنے والے کیمیکل کا استعمال کرتے تھے جس کو ریزن بھی کہا جاتا ہے یہ کیمیکل بہت مہنگا ہوتا تھا اور اسی وجہ سے صرف امیر لوگ ہی اس کو افورڈ کر سکتے تھے آرکیولوجسٹ کو جتنی بھی ممیز ملی تھی ان پر ریزن لگا ہوتا تھا تاکہ باڈی وقت کے ساتھ خراب نہ ہو لیکن آسٹریلین آرکیولوجسٹ تب حیران رہ گئے جب انہوں نے ایک ایسی ممی تلاش کی جو ریزن نہیں بلکہ مٹی سے کور ہو رکھی تھی یہ ممی ایک عورت کی تھی جو لگ بگ پچیس سال کی عمر میں مری تھی لیکن اس کے کفن پر مٹی کے علاوہ کچھ اور بھی تھا جس نے آرکیولوجسٹ کو تشویش میں دال دیا تھا لیب ٹیسٹ سے یہ معلوم پڑا کہ یہ ممی تو تین ہزار سال پرانی تھی لیکن اس کے ارد گرد جو مٹی لگائی گئی تھی وہ اس کے مرنے کے کافی سالوں کے بعد لگائی گئی تھی ریسرچ کے بعد یہ سمجھا گیا کہ یہ ممی کسی غریب گھر کی عورت کی تھی جو ریزن افورڈ نہیں کر سکتے تھے اسی وجہ سے اس کو مٹی سے پریزرو کیا گیا لیکن اس کے مرنے کے کافی سالوں کے بعد اس پر مٹی کیوں لگائی گئی یہ ابھی تک آرکیولوجسٹ کے لیے ایک سوالیا نشان بنا ہوا ہے اور اب نمبر ون ممی ویتھ ٹیٹو جسم پر ٹیٹوز بنوانا آج کل کے موڈرن دور میں فیشن سمجھا جاتا ہے لیکن قدیم دور میں بھی ٹیٹوز کی بہت اہمیت ہوا کرتی تھی ایجپٹ کے ڈیرل مدینہ کے مقام پر آرکیولوجسٹ کو ساتھ ایسی عورتوں کی ممیز بھی مل چکی ہیں جن کی باڈی پر ٹیٹوز دیکھے گئے ہیں ایک ممی کی باڈی پر تو تیس سے بھی زیادہ ٹیٹوز دیکھے گئے آرکیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ آج سے پہلے انہوں نے کبھی بھی ممیز پر ٹیٹوز بنے نہیں دیکھے لیکن یہ دیکھنے کے بعد یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انشینٹ ایجپٹ میں بھی ٹیٹوز کی بہت ایمپورٹنس تھی انشینٹ ایجپٹنس جو اپنی ہر ٹوم کو ڈیکوریٹ کرنے کے ماسٹر تھے کینگز ویلی سے لے کر گیزہ پیرامیٹ کے اندر ہیڈن چیمبر تک ہر جگہ ہمیں صرف ڈیکوریشن ہی نظر آتی ہے ہو سکتا ہے یہ ساتھ ممیز جن کے جسم پر ٹیٹوز بنے تھے یہ اس دور میں وال آرٹسٹ ہوں اور ان کا کنگز ویلی کے چیمبرز کو سجانے میں بھرپور کردار رہا ہو امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں